ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بات کی اور جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی اور اگزامپل کے اندر ہم نے پوسٹ آفس کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ بچے کا جو امیجینیشن تھی وہ کس طرح سے بہتر ہوئی کریٹیوٹی ورک آیا اس کے اندر کریٹیوٹی زیادہ ہوئی اس کے ساتھ ایک اور امپورٹن فیکٹر بھی ہے اور وہ ہے امپروف دا اٹیننس عام طور پہ بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اگر آپ کلاسروم کے اندر اننونس کر دیں کہ ہم نے فلان دن کو ہم نے ٹور پہ جانا ہے ٹرپ پہ جانا ہے چاہے وہ ریلویسٹریشن کا ہی کیوں نہ ہو پوسٹ آفس کا کیوں نہ ہو یا کسی زو کا ہو یا آپ کسی جگہ پہ کسی میوزیم کی طرف بچے کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے ایکسائٹمنٹ کریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس دن ان کی اٹیننس جو ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اگر کریکلم کا حصہ جو ہے اس کے اندر وزرز ہم ڈال دی ہیں تو بچوں کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اٹیننس بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ وہ کیوریس ہوتے ہیں جانے کے لیے اور آپ اس کے ساتھ ان کو مارٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف ان کو لرنے کے لیے مارٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ان کی اٹیننس کو بھی کنڈور کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہے ہمارے جو بیہیوریل ایشیوز کلاس روم کے اندر آتے ہیں ہم اس کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں دیکھیں کلاس روم کے انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں بلینگ ایشیوز ہیں اور بہت سی ایشیوز ہیں بیہیوریل ایشیوز ہیں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا کرنا کلاسروم کے انوارمنٹ کے اندر پرابلم ہو سکتے لیکن یہ بیہیوریل پرابلم جو ہے جب آپ بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں آؤٹسائیڈ لے کے جاتے ہیں تو یہ بیہیوریل پرابلم جو ہے یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بچوں کے اندر جو ہے وہ ایمپرویمنٹ آتی ہے مختلف قسم کی ایک تو ان کا انٹریسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ان کا فوکس جو ہے وہ تمام اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے جہاں پر وہ ویزٹ کرنے گئے ہیں جنہی اس کی میں آپ کو ایکزامپل دینا چاہوں گا کہ اگر آپ فرض کریں بچوں کو میوزیم کے اندر لے کے گئے ہیں یا زور کے اندر لے کے گئے ہیں تو بچوں کا سارا انٹریسٹ جو ہے وہ جانوے کی طرف ہوگا وہ ان کو دیکھنا چاہیں گے ان کو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوں گے ان کو ابزرب کر رہے ہوں گے ابزرب کرنے کے بعد وہ اس سے لرن بھی کر رہے ہوں گے کہ جانوے کس طرح انوارمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں کس طرح بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو اگلا پروسس ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا کہ ان کی انٹریسٹ ان مٹیویشن کے بعد انٹریسٹ ڈیویلپ ہونے سے وہ مینٹین کرے گا اور مینٹین کرنے سے جانوے اس کی لرننگ زیادہ سے زیادہ ہوگی موسیقی